ہمارے ساتھ ہیمن رائس کے مرکزی جنرل سیکیٹری موجود ہیں جو درگاہ لال شباز کلندر پہ جنہوں نے زیارت کی عبد المجید میترو صاحب مزید ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کے کیا تاثرات ہیں سائیں سب سے پہلے تو آپ بتائیں کہ کتنے عرصے کے بعد جو ہے آج آپ کو یہاں پہ مرشید کے در پہ حاضری نصیب ہوئی ہے اور کیا آپ کہیں گے آج درگاہ پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بھائی اصل میں ہمارا یہاں بہت زیادہ آنا جانا رہتا ہے ابھی ہم ہمارا وزیڈ تھا ہمارے دوست جو ہمارے تنظیم جامچوروں کے جو ہے وہ پریزیڈنٹ ہے تو اس کی جو ہے بھائی کی فوتگی ہو گئی تھی تو اس کے سلسلے میں ہم آئے ہوئے تھے ہمارے دوست کنل خان چاچر بھی میرے ساتھ تھا اور اس کے فوتگی کے بعد فوراں کیونکہ سیون شریف ہے اور درگاہ ہے تو ہم میگر پہنچ گئے ہیں تو دوست جو ہمارے ساتھ ہیں تو ویسے بھی ہماری تنظیم کا جب بھی دورہ ہوتا ہے سیون کا تو یہ سکھی یہ وہ گھرانہ ہے جہاں سے فیض ملتا ہے اور یہاں سے ہم اپنی تنظیم کے لیے جو ہے بہت ساری چیزیں لے کے جاتے ہیں اور انسانی حقوق کے بارے میں جو بھی ہوتا ہے وہ انہی درگاہ کے تفیل ہمیں ملتا ہے اور ہم سارا دن وہی جو ہے وہ کام کرتے ہیں تو یہ درگاہ ایک سخاوت کا علم ہے تو ماشاءاللہ ہمارے دوست ہمارے ساتھ تھے تو انہوں نے بہت آنر دیا ہے عزت دی ہے اور آپ دوستوں کا بھی بہت شکریہ کہ ہم اس درگاہ پر حاضری دی ہے اور سارے عالم اسلام کے لیے دعائیں مانگی ہے اور بھی ہیمن رائس کے عددران ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ وہ کیا میسے دے صحیح دیکھا جائے تو اولیاء اللہ نے ہمیشہ دین کا اسلام کا امن کا پیغام دیا جو آج لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں اس ہستی پہ آپ موجود ہیں تو یہاں سے کیا میسے دنی جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو آپ کو بتائے تو جو منشور انہوں نے کیا اور امن کا اور پیار کا محبت کا اس نے مرشدوں نے یہ دیا درست و مسلمان نہیں انسانیت کے پیلے ناتے جو ہی اس کے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں جو مرید آتے ہیں ہر مذہب سے آتے ہیں جو ہوتے ہیں ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں ہم ہماریس یونٹی فنڈیشن کے جو ہی ہے ہم یہ نہیں دیکھتے انہیں مسلمان ہیں ہم یہ انسانیت کے ناتے کرتے ہیں غیر مسلم ہو مسلم ہو سب کی مدد کر رہے ہیں اور سب کے لیے خدمت کر رہے ہیں جو ہی ہم سے یعنی حقوق انسان والوں سے ہو رہا ہے وہ ہی ہمارے منشور ہیں جو ہمارے مرشدوں نے ہم کو سبق سکھایا وہی منشور پہ چر رہے ہیں اللہ سے اور مرشد سے دعا مانگتے ہیں تو ہم کو وہ اتنے طاقت دیں تو یہ ہم وہ ان کے جو ہی پیغام تھا تھوڑا وہ بھی ہم بھی ادا کر سکیں جو ان کا پیغام تھا تھوڑا وہ بھی ہم ادا کر سکیں تو اور بھی عوضے دران ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے بات کرنے کی کوشش کہتے ہیں وہ کیا کہیں کہ سب سے پہلے تو آپ اپنا نام بتائیں اور تعریف کریں سر محمد پنل چاچر میں گھوٹکی سے ہومن رائٹس کا جو ہے جنرل سیکیٹری ہوں اور کلندر لال شہباز کی کیا آپ بندہ تعریف کرے وہ تو خود ہی تعریف ہے درگاہ پہ بندہ آتا ہے ہر مزے لیتا ہے اور انجوائے بھی کرتا ہے اور ہمیں درگاہوں سے درست بھی ملتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا لیکن ہر فرقے سے ہر مذہب سے لوگ آتے ہیں عقیدت آتے ہیں کوئی دعا کے سلسلے میں آتا ہے کوئی گھومنے کے لیے آتا ہے ہر بندہ ہر اپنے احساب جاتا ہے ہم تو آئے ہیں بھائی ہمارے جام شورو کے مدفر صاحب ہیں ان کے بھائی فوت ہو گئے تھے ان کی فاتحہ پہ آئے تھے تو ابھی ہمیں شمان اللہ ہمیں بھی زیارت نصیب ہو گئی اور آپ لوگوں کی مہربانی بڑی مہربانی تھانک صاحب نے ہمارا آواز بلند کیا اور بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے بھی بات کریں گے سائیں کیا میسے دیں گے اس دھرتی پہ آپ موجود ہیں اور ماشاء اللہ آپ کی پوری کیمیاں پہ موجود ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہومن رائٹس جونٹی فانڈیچن ڈسٹرک جام شورو کا پریزیڈنٹ مدفر علی شیخ میں تمام مشکور ہوں آپ لوگوں کا کہ آپ نے ہمیں موقع افرام کیا کہ ہم کلندہ لال شعباز پر کچھ بول سکیں کچھ کہہ سکیں اور کچھ بتا سکیں تو بھائی میرے مرکزی جنرل سیکیٹری عبد المجید میتلو صوبائی صدر عبدال اپنا حاجی محمد جمالی اور ہمارے نعاب کوری جو بہت ہمارے ساتھ دوست ہیں غلام رسول رنج صاحب جنرل سیکیٹری جام شرو اور میرے ساتھ اور بھی مہمان ہیں جو ہم سے تاجت کرنے آئے تھے کچھ دن پہلے میرے بھائی کا فوتگی ہو گیا تھا اس حوالے سے تو آج یہ میرے مہمان تھے مجھ سے جب تاجت کی پھر میں نے لال شعباز کا ان کو زیارت کرانے کے لئے لے کے آئے ہیں تو ہم ہومن رائٹس والے ہیں انسانی حقوں کے لئے کام کرتے ہیں تو یہ جو کلندہ لال شعباز جتنے ولی علاہ اور اللہ کے علاہ آئے ہیں اس دربتی پہ انہوں نے یہ ہمیں امن پیار محبت یہ سکھایا چاہے کلندہ لال شعباز ہو شچل سرمست ہو بھکائی گھوٹ ہو تو یہ سارے جتنے بھی بزرگ ہیں یہاں پر سندھ میں انہوں نے ہمیں یہ سبت سکھایا کہ پیار محبت کرو ایک دوسرے کے کام آؤ ایک دوسرے کو دکھ سکھ میں ساتھ دو ایک دوسرے کی مدد کرو آپ نے ان کی باتیں سنی ان کا یہی کہنا ہے کہ یہاں پہ آکے ہمیں دلی اور روحانی سکول ملتا ہے اللہ کے جتنے بھی ولی ہیں انسانیت کا دست دیا اور ہیومن رائز بھی جو ہے ان کے پیروکار ہیں وہ بھی جو ہے دن رات جو ہے انسانیت کی خدمت کر رہی ہے تو ہمارے ٹی وی چینل مست کلندر کو سسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں دیکھتے رہیں مست کلندر ٹی وی